سلام علیکم سلامین و ناظرین میں اقبال شاہ ایڈوکیٹ نظامپور لیگل کلینک میں آپ کی خدمت میں کلاس نمبر ون تری زیرو یعنی ایک سو تیس میں لوگ ایٹ کی پرپیریشن کے ساتھ پارٹ نمبر ٹین میں یعنی دس میں حصے میں آج ہم سی پی سی کے حوالے سے جو ہے آج ہم حل کریں گے آج میرے پاس تیس قویشن ہے سی پی سی کے حوالے سے اور سی پی سی جو ہے وہ لوگ ایٹ میں ٹونٹی پرسنٹ جو ہے وہ سی پی سی سے سویل پروسیجر کوڈ سے آتا ہے اور اس میں جو سیلیبس میں جو قویشن اس سے مطالق آتے ہیں سیکشن جو دی اور آرڈر دی ہے وہ میرے پر آپ کو بتاؤں اس میں سب سے پہلے جو سی پی سی کا سیکشن ہے 9 سیکشن 12 سیکشن 15 سیکشن 20 سیکشن 47 سیکشن 75 سیکشن 96 سیکشن 104 یعنی 104 سیکشن 115 یعنی 115 یعنی 151 اور آرڈر جو ہے 679 39 41 43 یہ جو ہے اس میں سے ہم قویشن تین اوپشن کے ساتھ ایک قویشن لائنگ اور اس میں سے ایک اوپشن کو صحیح قرار دیں گے تو آج کا جو میرا آہ کلاس ہے وہ آہ سیکشن 9 سے لے کر ایک سے وکامل تک اور آرڈر ایک سے لے کر چھے تک میں نے تیس سوالات کیا ہے اور وہ میں ون بائی ون آپ سے شیئر کروں گا اور تین اوپشن دوں گا اور اس اور تیسری اوپشن میں ایک اوپشن کو ہم صحیح قرار دیں گے تو چلتے ہیں question number one cpc کے حوالے سے log head کے preparation کے حوالے سے پہلا question ہے cpc کے حوالے سے under which section civil procedure court shall have jurisdiction to try all suit of civil nature accepting suit of which cognizance is either expressly or impliedly barred اوپشن اوپشن ہوگے section 9 section 10 اور section 11 یعنی option ایک میں ہوگا section 9 دیا ہوگا option 2 میں section 10 دیا ہوگا option 3 ہوگا اس میں section 11 دیا ہوگا تو آپ کا جواب ہوگا section 9 option 1 میں section 9 میں جو ہے یہ جو civil procedure code ہے اس میں جو ہے suit civil nature suit جو ہے وہ جہاں jurisdiction ہوتا ہے وہاں file ہوگی اگر وہ expressly or impliedly جو ہے وہ barred نہ ہو تو یہ relate کرتا ہے section 9 اور question number 2 ہے section 12 cpc deal with instituting a further suit and respect of any particular cause of action shall not be entitled option ہوگا yes no آپ کا جواب ہوگا yes question number 3 ہے in which section a person challenge the validity of a judgment decree or order on plea of fraud misrepresentation or want of jurisprudence 3 option ہوگا 12 2 cpc 11 2 cpc 10 2 ppc تو آپ کا option number 1 جو ہے 12 2 cpc جو ہے وہ جواب ہوگا یعنی fraud کے ذریعے اگر کوئی degree حاصل کی ہوگی تو وہ 12 2 میں challenge ہوگا question number 4 ہے in which court degree or judgment by fraud may be challenged option 2 ہوں گے same court number 2 upper court same court وہ ہی جو 12 2 میں ہم application لگائیں گے تو وہ ہم same court میں لگائیں گے question number 5 ہے under which section every suit shall be instituted in the court of the law best great competent to try it option number 1 ہے section 15 option number 2 ہے section 16 option number 3 ہے section 17 تو آپ کا option number 1 section 15 جواب ہوگا case section 15 کے تحت جو ہے ہم جو بھی suit کریں گے تو سب سے چھوٹے level کا جو ہوگا court ہوگا اس میں جو law is great court ہوگا competent ہوگا اس میں ہم case file کریں اب اسی طرح question number 6 ہے section 16 deal with the suit to be instituted where subject matter when defendant resides or cause of action arises which section other suit to be instituted when defendant resides cause of action arises or the 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 اور اپشن نمبر تری ہوگا سیکشن نانٹین سی پی سی تو آپ کا جواب اپشن نمبر ون ہوگا سیکشن ٹوانٹی سی پی سی کہ جہاں پر ڈیفینڈنٹ رہتے ہو یا کوز آف ایکشن آرائزز ہوا ہو تو سیکشن ٹوانٹی کے مطابق جو ہے ہم سوٹ جو ہے وہاں پر انسٹیٹوٹ کریں گے فائل کریں گے اسی طریقے سے قویشن نمبر آٹھ ہے انڈر ویچ سیکشن آل قویشن آرائزنگ بیٹوین دی پارٹیز تو دی سوٹ سی ترکسین نمبر آٹھ ہے سیکشن سیوڈ یا جو ہوگا یہ سیکشن option ہوں کے سیکشن 47 سیکشن 48 یا سیکشن 50 تا آپ کا جو دھناب ہوں کا سیکشن 47 اسی طرح question number 9 ہے section 75 cpc deal with power of court to issue to issue commission true false تو آپ کا جواب ہوگا true یعنی commission کو بنانے کے لیے section 75 جو ہے وہ power ہوگا اس کو commission court to issue commission تو یہ جو ہوگا یہ اس کا جواب ہوگا true کیونکہ section 75 جیسے ریلیٹ کرتا ہے اب ہم question number 10 کی طرف بڑھتے ہیں یہ ہے under which section an appeal shall lie from any degree passed by a court exercising original jurisdiction to appeal court authorized to hear the appeal from the decision of the court section 96 section 95 or section 90 تو آپ کا جواب ہوگا section 96 question 11 ہے section 104 cpc deal with the order from which appeal lies true false آپ کا جواب ہوگا true یعنی جو section 4 ہے وہ deal کرتا ہے کہ تمام order جس کے خلاف appeal file ہوتے ہیں وہ section 104 میں deal کرتا ہے question number 12 ہے under which section a revision may be filed in cpc section 115 section 116 section 117 تو آپ کا جواب ہوگا 115 section 115 question 13 ہے section 151 cpc deal with inherent power جواب ہوں گے option yes no آپ کا جواب ہوگا yes اب ہم question number 14 کی طرف بڑھتے ہیں اس پر order one rule one all person یہ جو ہے ہم نے تمام section کر لے اب rule کی طرف آگئے ایک سے رہ کر اب چھے تک rule ہم کریں گے order or rule اس پر order one rule one all person may be joined in one suit as plaintiff تو یہ جو ہے where any right to relief in respect of the same act are as eligible to exist in such persons yes not آپ کا جواب ہوگا yes اسی طریقے سے question number 15 ہے order one rule two deals with the power to court and in order separate trial true false آپ کا جواب جواب ہوگا true اسی طرح 16 ہے which which order and rule deals with that all person may be joined in one suit as defendant یہ ہوگا order one rule three order one rule four order one rule five top of the job order one rule three اب ہوگا question number six 17 کی طرف ہم بڑھتے ہیں under which order and rule one person may sue are defend on behalf of all یہ جو ہوگا اس کا order one rule eight order one rule nine order one rule six تو آپ کا جواب ہوگا order one rule eight اسی طرح number nine question number 18 ہے no suit shall be no suit shall be by reason of the mis-joinder and no-in-joinder of parties اس پر order one rule nine یہ ہوگا true false talk کا جواب ہوگا true اب یہ question number 19 order one rule ten deals with the suit in name and wrong plaintiff یہ ہوگا in the name of wrong plaintiff and the court may any stage of the suit of satisfaction or order may order any person to be substituted or added in plaintiff upon such terms is the court satisfied question number 20 ہے اس پر order one rule twelve where there are more plaintiff than one or defendant more than one anyone or more may be authorized by any other to them to appear plead or act for such proceeding جواب یس نو ہوگا آپ کا جواب ہوگا یس question number 21 ہے order one یہ rule one ہے تو یہ جو ہے یہ deal with the objection is to mis-joinder or non-joinder or mis-joinder pleading means plant or written statement pleading means plant or written statement آپ کا option number one جواب ہوگا اسی طرح یہ جو ہے question number 23 ہے order six rule two deals with pleading to state material facts and not evidence یہ جو ہے true اور فالس آپ کا جواب ہوگا true یعنی order six rule two deal with the pleading to state material facts and not evidence تو آپ کا جواب ہوگا true کیونکہ اس میں صرف facts ہی دی جاتی ہے pleading میں evidence نہیں تمام گواہوں کے حوالے سے کوئی بات یہ pleading ہی بات کرتے ہیں اسی طرح question 24 ہے order six rule 11 یہ جو ہے notice to any person of only facts matter or things it shall be sufficient to elix such notice as a facts یہ جو ہے yes no آپ کا جواب ہوگا اسی طرح question 25 ہے اور according to which order and rule every pleading shall be signed by the person and his pleader تو یہ جو ہے یہ order one rule 4 order one rule 10 order one rule 12 آپ کا جواب ہوگا order one rule 14 یہ جواب ہوگا question number 26 ہے proviso of order six rule 14 allow pleading may be signed by only persons deeply authorized by him to sign the same order no yes یعنی اگر کسی کو اترائیس سے ہوگیا ہے تو وہ بھی pleading کو جو sign کر سکتا ہے یہ ہے order جو option ڈیا ڈیا گیا ہے یہ option six yes no کا ہے تو آپ کا جواب ہوگا yes اور یہ order one rule 14 کی بات کرتے ہیں اسی طرح question number 27 میں according to which order and rule rule of CPC every pleading shall be verified at the facts by the party or by one of the party proof to the satisfaction of the court order six rule 15 order six rule 14 order six rule 13 تو آپ کا جواب ہوگا order six rule 15 اسی طرح question number 28 کی طرف بڑھتے ہیں order six rule 16 deal with striking out pleading at any stage of the proceeding yes option ہوگا آپ کا جواب ہوگا yes اسی طرح question number 29 ہے under which order and rule the court may at any stage of the proceeding allow either party to alter or amend his pleading order one rule 17 order six rule 20 order six rule 19 تو آپ کا ہوگا order one order six rule 17 یہ آپ کا جواب ہوگا اسی طریقے سے question number 30 ہے order which order and under which order rule if party who has obtained an order for leave to amend does not amend accordingly accordingly with within the time limited he shall not be permitted to amend after the expiration of such limited time order six rule order six rule 18 order six rule 17 order six rule 19 تو آپ کا جواب ہوگا order six rule 18 یہ تیس question تھے جو ہم نے section 9 12 15 47 75 96 اور 104 115 51 تک اور order ایک سے لے کر چھے تک ہم نے کر لیے اور آنے والے جو کلاس ہوگا کل یا پر سجام کریں گے وہ order 9 سے لے کر order 9 order 39 41 43 اور آپے کہ سامنے لائیں امید ہے کہ آپós کو اگر آپ اس کو کل سے پڑھیں اپشن کے ساتھ دیکھیں اور جو رول جس پہ ہم نے اپشن کسی بھی ایک کو ہم اسی Family again چونہ ہے اس کو آپ ذہن نشین کریں تو آپ مجھے امید ہے کہ آپ جب لوگ ایٹ کے اگزام میں بیٹھیں گے تو اچھے نمبروں سے نہ صرف پاس ہوں گے بلکہ ایک اچھے وکیل بھی بنیں گے تب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ